اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہیل ٹوئنڈی ون کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان متحر جلیس خان ناظرین کی ٹوئنڈی ون نیوز کا یہ پلیٹ فارم ہیل ٹوئنڈی ون جو کہ یقینی طور پر آپ کی تمام ایسی بیماریاں جو انسانی جسم کے لیے لاحق ہوتی ہیں ان تمام چیزوں پر بات کرتے ہیں وہ تمام چیزیں جس سے آپ کو اور آپ کی باڈی کو نقصان پہنچتا ہے ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے یا ان سے کیسے تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے ڈاکٹرز کے پاس جا کے وہ کیا کنسلٹ کرتے ہیں اس پہ بھی کافی ہمارے ساتھ پینل موجود رہتا ہے ڈاکٹرز کا وہ یقینی طور پر اس پہ آپ تک اگاہی پہنچاتا ہے کہ کس طرح سے آپ صحت مند رہ سکتے ہیں اور آپ کے لیے کیا اچھا ہے آج ہم بات کریں گے یقینی طور پر ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے دانتوں کا جو کہ ہم تقریبا اس پہ کافی پروگرامز کر چکے ہیں اور یقینی طور پر آپ کی جانب سے اس پہ مزید پروگرامز کرنے کے جو بات کی جاتی ہے وہ ہم اس چیز کو پورا کرتے ہیں یقینی طور پر موں کی بات کر رہے ہیں آج اور موں میں کیا بیماریاں ہوتی ہیں آپ کب سے اس چیز کو کیری کر رہے ہوتے ہیں یا کیا آپ ایسی چیزیں کھا پی رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے دانتوں کو یا آپ کے موں کو اس سے نقصان پہنچتا ہے یقینی طور پر جو ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں گٹکا ماوہ اور دیگر مزرد سے چیزیں ایسی ہیں جو یقینی طور پر آپ کے موں کو اور آپ کو بھی کافی نقصان پہنچاتی ہیں انٹرنلی آپ کو بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس پہ کس طرح سے بچا جا سکتا ہے یا اس پہ کیا احتیاطی تدبیر ہوتی ہیں ڈاکٹر یا ڈینٹس پہ کیا کنسلٹ کرتے ہیں اس پہ ماہ ساتھ اسٹوڈیو میں گیس موجود ہیں ڈاکٹر نومان ہے جو کہ ڈینٹسٹ ہیں اور ڈاکٹر ایسا لیبارٹری سے وہ تعلق رکھتے ہیں اس پہ کیا ان کی رائے ہوتی ہے کس طرح سے وہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں بہت بات کریں گا ماہ ساتھ بہت شکریہ ڈاکٹر نومان اپنے پرگرام کے لئے وقت نکالا اور یقینی طور پہ میں نے جس طرح سے ابھی پورے انٹرو میں ذکر کیا ہے کہ یقینی طور پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں یا ہمارے دانتوں کو یا ہمارے موں کو کس طرح سے نقصان پہنچاتی ہے سب سے پہلے مجھے بتائی گا کہ ڈاکٹر ایسا لیبارٹری کے اندر اس چیز سے متعلق یعنی دانتوں سے متعلق کہ کیا ایسی سہولیات ہیں کیا ایسی میڈکیشن ہیں کیا پروسس ہے جو ڈاکٹر ایسا لیبارٹری حوان تک پہنچا رہا ہے اسلام علیکم بہت شکریہ متاہر آپ کا اور آپ کے چینل کا بھی کہ آپ کی توسط سے ایک بہت اچھے بہت امپورٹنٹ ٹاپک کو ہم ڈسکس کرتے ہیں بسکلی میں بات کروں میں آمڈ ڈاکٹر نومان شیرازی میں ایسا لیبارٹری سے متعلق ہوں ایسا دینٹل سرویسز سے تو ایسا دینٹل سرویسز ایک چین اوپ ڈینٹیسٹی ہے جو پورے شہر بھر میں different branches کے اندر state of the art ڈینٹیسٹی پروائیڈ کرتی ہے اور بہت economical چارجز کے اندر ہم services پروائیڈ کر رہے ہیں تو ہماری different branches ہیں main center ہمارا ناظرم آباد میں ہے block H کے اندر تو اس میں ڈینٹل سے regarding ڈینٹل سے related تمام پروسیجرز جس میں سرجریز شامل ہیں جس میں کاسمیٹک ڈینٹیسٹی شامل ہیں جس میں بریسز شامل ہیں each and everything پوری کمپلیٹ رینج آف ڈینٹیسٹی ہی پروائیڈ ان ویری اکنومیکل چارجز تاکہ ایک اچھی ڈینٹیسٹی ایک اچھا علاج بھی ایک غریب آدمی کے یا ایک متوست پہنچ میں پہنچ سکے کیونکہ ایک نومل کونسپٹ ہے ایک جنرل دکھائی گیا ہے کہ لوگوں میں پرسپشن ہی کہ ڈینٹیسٹی بہت زیادہ کوئی مہنگی چیز ہے اور اس پرسپشن کی وجہ سے پھر لوگ ڈینٹیسٹ کو چونکہ اپروچ نہیں کر پاتے یا اچھے ڈینٹیسٹ کے پاس نہیں جا پاتے تو پھر وہ کسی کوئیکس کا کسی اتائی ڈاکٹر کا روح کرتے ہیں تو اب وہ ایک بہت بڑا ایک الگ ایک ہیلتھ رسک ہے کہ وہ جس طرح سے وہاں سے کونٹیمنیشنز ہوتی ہیں وہاں سے وہ بیماریاں پھیلتی ہیں اور بہت سے بہت بڑی بیماریاں دانت کا ایک مسئلہ کوئی چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے جس کے لئے پیشنٹ وہاں پر جاتا ہے لیکن وہ ایک بڑی بیماری لے کر اپنے ساتھ واپس آتا ہے تو یہ ہم ہماری کوشش یہ ہی ہے اور ڈکٹر فران عیسا کا ویجن یہ ہی ہے کہ ہم اس کسٹ کے اندر ایک لو کسٹ کے اندر ڈینٹیسٹی پروائیڈ کریں تاکہ وہ ہر شخص کی پہنچ میں ہو اور ایک اچھی بہتر فیسلیٹی ایک اچھی ٹریٹمنٹ ایک اچھا علاج ہر شخص کو مل سکے اچھے یہ تمام چیزیں جب آتی ہیں کہ جب ہم کچھ ایسی چیزیں کھا پی رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا کہ کسی سے زیادہ نقصان ہوتا ہے جیسے کہ ہم چاہ پیتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر اور دو دو تین تین کب ہم چاہ پی جاتے ہیں اس سے دانتوں پر کیا ایفیکٹ پڑتا ہے اور اس کے ساتھ کون سے ایسی چیزیں اس کو کہتے ہیں کہ کیریز کرنے والے شگر ہوتے ہیں ایک دانتوں کو نقصان پہنچانے والے شگر ہوتے ہیں اگر اس کی مقدار زیادہ لی جائے تو وہ دانتوں کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں جس طرح بچوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بچے چوکلیٹ کینڈیز بغر کھاتے ہیں اور یہ کچھ ایسی چیزیں فرنچ فرائز ہے یا دیگر اور کچھ ایسی چیزیں جن میں دانتوں کے گڑھے میں گروز میں اور چپکنے کی صلاحیت ہوتے ہیں وہ دانتوں کے گڑھوں کے اندر وہ پھسے رہ جاتے ہیں اور پھر وہ ساف نہ ہونے پر وہاں پر پرابلم کرتے ہیں اور کیریز کرتے ہیں تو ایسی چیزیں جن کے اندر ایسی مٹھ چیزیں یا جن کے اندر چپکنے کی صلاحیت ہے وہ زیادہ کیریز کرتے ہیں یا زیادہ دانتوں کی خرابی کا باعث بندی ہیں جاندہ آپ نے چاہے کا پوچھا تو چاہے بلکل ہم پی سکتے ہیں چاہے سے بس یہ کہ ایک دانتوں کے اوپر ایک سٹیننگ ہو جاتی ہے دانتوں کے جس کو نوملی کہتے ہیں کہ پلاہٹ ہو جاتی ہے تو وہ ایک پرابلم ہے اس کو اگر پراپر صاف کیا جائے یا اس کے لیے اس کی تدابیر کی جائیں تو چاہے سے کوئی نقصان نہیں ہے بہت یہ کہ کھانے میں ہماری غزہ میں ایسی شگر نہ ہو یا اتنی زیادہ چینی کی مقدار نہ ہو یا وہ کچھ کھانوں کے ذرات جو دانتوں میں فسے نہ رہ جائیں کہ وہ دانتوں کی خرابی کا باعث بنے اس سے سے اوائیڈ کرنا چاہیے ایک چیز اور ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تھنڈا گرم لگنا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تھنڈا گرم لگ رہا ہے دانتوں میں کافی پین ہو رہا ہے دار میں کافی پین ہو رہا ہے تو کس وجہ سے ہوتی ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ اس کی وجوہات کیا ہیں کیوں ہوتی ہیں یہ اور اس کی میڈیکیشن کیا ہے ڈینٹل سروس کے اندر اس میں کیا پروائیڈ کیا جاتا ہے وہاں کو لیکن تھنڈا گرم لگنا سنسیٹیوٹی کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ اگر کسی وجہ سے دانتوں میں کیوٹی ہے دانتوں میں خول ہو گیا ہے دانتوں میں انر گڈھا ہے کھانا پھستا ہے جمتا ہے وہاں پر تو ایوین چھوٹی سی جگہ بھی جہاں کھانا پھستا ہے وہ الٹی میٹلی بڑا گیپ کرییٹ کر دیتی ہے جب کھانا پھستا ہے اور وہاں پہ تیلی وغیرہ اس جگہ کو ساف کرتے ہیں تو ہر دفعہ دانتوں کے درمیانی سطح پہ پہ کھانا پھسنے کی گنجائش ہے اور ہم تیلی سے اس کو ساف کرتے ہیں یا دانتوں میں گڈھا ہے اور تیلی سے اس کو ساف کرتے ہیں تو ہم اس کیریز کے سائز کو انکریز کر رہے ہوتے ہیں اب کسی وجہ سے اگر وہ دانتوں کی حفاظتی تیہ ہٹ جائے تو وہ پھر دانت سنسیٹیو ہو جاتے ہیں ہمیں چند مخصوص دانتوں میں جن کے اندر گڈھیں ہوں کیوٹیز ہوں ان میں بہت شارپ سنسیٹیوٹی یہ کرنگ لگنے جیسا پہن ہوتا ہے اور جسے ہم سنسیٹیوٹی کہتے ہیں اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اس کے لیے تو ڈیفینیٹلی ٹریٹمنٹ ہے کہ ان دانتوں کو جن میں پرابلم ہے جن میں کیریز ہیں ان کو ٹریٹ کیا جائے اور ان کی فیلنگ کرائے جائے جہاں تک سننے میں آتا ہے کہ کچھ پانی کا بھی اس پہ ایفیکٹ دیکھتے ہیں دانتوں کے اوپر مو کے اندر بھی کافی ایفیکٹ دیتے ہیں جیسے کہ کوئی کا پانی ہوتا ہے کہتے ہیں یہ بہت زیادہ ہامفل ہوتا ہے اگر ہم بچپن سے اس چیز کو استعمال کرتے ہیں نظر آ رہے ہوں اور ایک فیلٹر وارٹر ہوتا ہے کیا واقعی یہ تمام چیزیں ایفیکٹ کرتے ہیں دانتوں کے اوپر اور مو کے اندر ہی تمام چیزیں دیکھیں بالکل پانی کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے ہماری دانتوں کے دینٹیشن کے حوالے سے آپ نے کوئی کا ذکر کیا تو اس میں یہ چیز منرل سے ریلیٹی ہے کہ اگر پانی میں کسی منرل کی کوئنٹیٹی زیادہ ہے یا کم ہے اس کا امپیکٹ دیفینیٹلی دانتوں پر ہوتا ہے جس طرح ایک فلورائیڈ ایک چیز ہے نوملی ڈیویلپ کانٹریز کے اندر پانی کی سبلائی میں فلورائیڈ کی کوئنٹیٹی ملائی جاتی ہے تاکہ وہ فلورائیڈ پانی کے ذریعے ہمارے باڈی کے اندر جائے دانتوں میں ابزورب ہو سکے لیکن یہی فلوروسیس کا پروبلم ہے کہ کہیں کسی جگہ بہت زیادہ کانٹنٹ ہے فلورائیڈ کے پانی کے اندر یا کوئی کوئن کا پانی ایسا ہے جس کے اندر کسی اور منرل کی بہتات ہے تو وہ پھر ڈیفینیٹلی دانتوں پر اثر کرتی ہے خاص طرح اس عمر کے اس حصے میں جب دانتوں کی بننے کا پروسیس ہے جب دانتوں کی ڈیفلیپمنٹ ہو رہی ہے بننے کا عمل ہو رہا ہے اس دوران اگر کوئی ایسا انٹیک لیا جائے کہ کسی بھی وجہ سے کسی دانتوں کی کونسٹوینٹس ہوتے ہیں جن سے دانت مل کے بنے ہوتے ہیں کسی چیز کی کمی ہو جائے یا کسی چیز کی زیادتی ہو جائے وہ دونوں ہی نقصاندے ہوتی ہیں اور دانتوں کے بنے کے عمل میں ڈیفلیپمنٹ میں پروبلم کرتے ہیں اچھا فلورسس کا آپ نے جہاں تک ذکر کرا اور یقینی طور پر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ پانی ایفیکٹ کہیں کہیں کر رہا ہوتا ہے جس میں زیادہ منٹس جس طرح سے آپ نے ذکر کیا اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کچھ ایسے پیسٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا وائٹننگ کے لئے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں لوگ خود ہی اس کو ٹریٹ کرنا چورو کر دیتے ہیں تو یہ کتنا ہامفل ہوتے ہیں داتوں کے لئے دیکھیں بالکل ڈینٹی فرائسز آتے ہیں وائٹننگ کے ڈینٹی فرائسز آتے ہیں ٹوپیسٹ آتے ہیں وائٹننگ کے جس میں بریسز چھوٹے مایکرو گرینیولز ہوتے ہیں بٹ جو گھریلو ٹوٹکے ہیں وہ ہم نے زیادہ تر اپنی پیکٹس میں دیکھا ہے کہ نوکساندہ ہی ثابت ہوتے ہیں اس لئے کہ اس کے اندر اتنی زیادہ رگڑ ہوتی ہے بعض لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئلے کو پیس کے منجن بنا لیتے ہیں یا کوئی اور چیز اس طرح کی استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ باقاعدہ دانتوں کی پوری پوری تہ کو گھز دیتے ہیں وہ دانتوں کی پوری لیئر اتر جاتی ہے پھر جیسا کہ آپ نے پہلے ذکر کیا کہ دانت سنسیٹیو ہو جاتے ہیں وہ اسی لئے سنسیٹیو ہوتے ہیں کہ دانتوں کی اوپر ایک حفاظتی تہ ہوتی جسے ہم انیمل کہتے ہیں اگر کسی رگڑ کی وجہ سے وہ کوئی منجن یوز کرنے کی وجہ سے یا کوئی اور اس طرح کی توٹکے یوز کرنے کی وجہ سے یا کچھ لوگوں میں حیبٹ ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ رگڑ کے اگریسیولی برشنگ کرتے ہیں تو ایسے کسی بھی وجہ سے اگر دانتوں کی حفاظتی تہ اتر جائے تو دانت سنسیٹیو ہو جاتے ہیں پھر اوورال تمام دانتوں میں تھنڈا لگتا ہے پھر اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر خاص طور پر کراچی کے اندر بہت بڑی تعداد میں نوجوان ایسی نسل ہیں جو گھٹکا ماوہ چھالیاں پان کھاتے ہیں اس کے ایسے ان کے مو خراب ہو جاتے ہیں اور پھر جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو وہ صاف کرنے ڈینٹس کے پاس پہنچتے ہیں کہ دانتوں کو صاف کروانا ہے میں چمکوانا ہے تو کیا واقعی ان تمام چیزوں سے اس پروسس سے دانت کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اس سے کہ ہمارے دانت کمزور ہو گئے اس ٹریٹمنٹ کے بعد تو واقعی ایسا ہے یا وہ اپنی ہیلتھ زیادہ مینٹین نہیں کر پاتے ہیں اس ویسے ہوتا ہے ایک تو آپ کے توجسط سے آپ نے بہت اہم سوال کیا یہ سب سے پہلے تو آپ کے سوال کے توجسط سے میں اپنے ینگسٹرز کو اپنے نوجوان نسل پر پیغام دینے چاہوں گا کہ خدارہ اس لانت سے جان چھوڑائیں یہ اپنے موہ کے ذریعے موت کے موہ خدارہ اللہ تعالی نے اتنی بڑی نعمت دی ہے زندگی ہماری اس کی قدر کریں بہت بڑی تاعداد ہمارے نوجوانوں کی پچیس سے پہتیس سال کی جو موت کے موہ میں چلے جاتے ہیں اس لانت کی وجہ سے ایک ایسی ایڈکشن ہے کہ آپ چاہ کر بھی اس کو چھوڑ نہیں پاتے اس کے لیے پروپر ایک پلان ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے ایڈکشن اس کی چھوڑنی ہے جو لوگ پانگوٹکا چھالیا کھاتے ان کا موہ سلولی ان گریجولی موہ کھلنا کمونے لگتا ہے موہ کھلنا بن ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ اتنا زیادہ اوپننگ ان کی کم جاتی ہے کہ وہ ایک انگلی بھی جانے کی گنجائش نہیں ہوتی ایوین وہ کھانا بھی پروپر نہیں کھا پا رہے ہوتے اور چمت سے ان کو غزائیں کھلائی جا رہی ہوتی یہ تو پانگوٹکے کے حوالے سے بات ہے جہاں آپ نے پوچھا اسکیلنگ کرانے سے تو دیکھیں کہ اسکیلنگ کا اگر نومل کنڈیشن میں ہم اسکیلنگ کراتے اس کا دانتوں پر کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ اگر پروپر پروٹوکولز کے ساتھ اسکیلنگ کی جائیں دانتوں کی صفائی کی جائیں تو یہ دانتوں کے لیے ہیلڈی ہے یہ ایک ہے میتھ ہے یہ کہ ہمارے دانت گھز جاتے ہیں اسکیلنگ سے کمزور جاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا پرابلم یہاں ہوتی ہے کہ پتھر بن جاتے دانتوں کے درمیان جسے ہم ہارٹ ٹارٹر کہتے ہیں اس ٹارٹر کو جب صاف کیا جاتا ہے تو بعض اوقات دانت کے مسورے اتنے زیادہ گل چکے ہوتے ہیں یا وہ ہڈیاں جن کو دانت گرپ کیے ہڈی جو گرپ کیے ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ڈیزول ہو چکے ہوتی ہے ان کی جو ہے وہ بون ڈیجینریشن ہو چکے ہوتی ہے کہ وہ صرف ان ٹارٹر یا پتھروں کے سہارے ہی وہ دانت وہاں پر جھوڑے ہوتے ہیں اور جب وہ صفائی ہوتی تو انہیں فیل ہوتا ہے کہ وہ جگہ خالی خالی ہو گئی یا شاید دانت تھوڑا ہلنا شروع ہو گئے تو ایسا نہیں ہوتا اگر پروپر پروٹوکول کے ساتھ اسکیلنگ کروائے جائے تو یہ ایک اچھا بیٹر سولوشن ہے آپ کے بہت سارے بیماریوں کے لیے اور خاص طور پر آپ کے مسوروں کی پروبلمز پیروڈونٹائیٹس ہیں میں اس طرف اس طرف ہوں گا کہ مسوروں پر کیا ایفیک کرتا ہے اور اس کے بعد جو ایک بریسس کا معاملہ ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں بچوں میں اکسل لگے ہوئے ہوتے ہیں کچھ نوجوان کے بھی لگے ہوئے ہم نے دیکھیں تو کیا اس پہ کیا ایفیک ہوتا ہے کیا وہ واقعی یہ تمام چیزیں آخر تک کیری کر کے رکھتے ہیں اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا